اور اس کے علاوہ آٹھ فروری کو عام انتخابات ہوں گے ملک میں اور اس حوالے سے بھی بڑی رد و بدل ہو رہی ہے خان صاحب یہ بتائیے کہ پی پی نائنٹی ٹو جو ہے اس کے اوپر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے نیا حلقہ بھی بنا ہے پی پی نائنٹی ٹو ہو گیا پی پی نائنٹی ٹری ہو گیا پی پی نائنٹی ون ہو گیا ذرا این اے نائنٹی ٹو کے حوالے سے بھی ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو ادا کریں جی راؤ صاحب بڑاچہ سوال آپ نے کیا ہمارے جو نائنٹی کے دو حلقے تھے ایک ہم نے پہلے ڈسکس کیا دو پی پی پیس ڈسکس کر لیں اب تھوڑا سا ہم نے نائنٹی ون کو بھی ٹچ کیا لیکن نائنٹی ٹو کی آپ نے بات کی نائنٹی ٹو میں جو مین امیدوار سامنے ہیں وہ جو سابق صوبائی وزیر اس سے کام پاکستان پارٹی کے رہنمائے ہیں سعید اکبر خانوانی ان کے جو بڑے بھائی ہیں رشید اکبر خانوانی جو سابق ایمین اے بھی ہیں تو انہوں نے وہ ہیں امیدوار ان کے کاغذات نام زدگی منظور ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن مہم میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو سابق پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈا صاحب تو وہ اب پی ٹی آئی کی رہے ہیں جدا کر کے واپس آئے ہیں اور ان کے جو ٹرکوں کے پیچھے لوٹے باندھے گئے تھے تو ان کا بھی بڑا نام بدنام ہو لیکن یہ چھوڑ کر پھر بھی اپنے جو بھی آئے یہ آگئے آزاد تو اب یہ مسلم لیگ نون سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے شباہ شریف صاحب سے بھی لیکن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر نہیں لڑ رہے یہ آزاد ہے سیا سے تاکہ مسلم لیگ نون کا بھی ہمیں ایج مل جائے اور پی ٹی آئی کہا بھئی کہ اگر کوئی ہے تو کوئی ہم حمدردیاں جتا سکیں کہ ہم نے مجبور ہو کے چھوڑ یہ ہے یا کوئی جو بھی ہے تو دوسرے یہ امیدوار ہیں تیسرے سکندر آمد خان سردار سکندر آمد خان بیل سے ان کا طلق ہے انہوں نے بھی این اے پر اپلائی کیا ہوئے اور پیپل پارٹی سے ایجاز علی خان شانی صاحب نے اپلائی کیا ہوئے اور حبیب اللہ خان نوانی جو کہ ان کے کزن کے بیٹے ہیں اور اس سے پہلے ان کے والے صاحب ایم پی اے تھے تو انہوں نے بھی اپلائی کیا رکھا ہے چلو مین جو ٹاکرا ہے وہ ہے رشید اکور خان نوانی اور ڈاکٹر محمد عفضل خان ڈھانڈا کے درمی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بے زبان راو عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹویلو نیوز بکھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے میں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسلم خان بلوچ پہلے تو بہت شکریہ اسلم بھئی آپ کو کہ آپ نے وقت دیا میں اور آج ہم بات کریں گے ملک میں ہونے والے سیاسی حلچل اور سیاسی گہمہ گہمی کے اوپر آٹھ فروری کو عام انتخابات ہوں گے ملک میں اور اس حوالے سے بھی بڑی رد و بدل ہو رہی ہے اور بڑے ابھی تک کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ میمران اسمبلی کے کچھ امیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مسترد بھی کیا جا رہے ہیں انہوں نے اپیلیں بھی کی ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کہاں تک وہ معاملہ پہنچا کہ ان کے اوپر کیا سماعت ہوئی ان کو دوبارہ سے ان کو بحال کیا جائے گا ان کی اپیلیں منظور کی جائیں گی یا اسی طرح ان کو مسترد ہی رکھا جائے گا ان کو بحال نہیں کیا جائے گا تو پہلے تو اسلام بھائی ہم بات کریں گے کہ ہمارے زلعی سطح پر اگر ہم بات کریں اینے نائنٹی ون کی کلورکوٹ اور دریہ خان کی ہمیں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیجئے کہ وہاں کے امیدواروں کی کیا سیچویشن ہے وہاں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے ہیں اور کیا بتائیں وہاں پہ انہیں کیا کیا جو سماعت ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور کیا وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے اور اس کے علاوہ جو مقامی دھڑا بندی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کون مضبوط نظر آ رہا ہے اور کس کی طرف کون آنے والا جو الیکشن ہے وہ اونٹ جو ہے اگر ہم کہیں گے کس کروٹ بینڈنے جا رہا ہے تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں شکریہ راو صاحب سب سے پہلے تو شکریہ ناظرین کا جو ہمیں سماعت کرتے ہیں ہمیں اور دیکھتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو بھی اور ہماری گفتگو کو بھی اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ نیوٹرل طریقے سے تجزیہ کریں اور چیزیں ناظرین تک پہنچائیں تاکہ ہمارا بھی ان پر اعتماد بھاٹ رہے آپ نے بات کی عام انتخابات کی ملک میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ عام انتخابات یقیناً جو ہے وہ زور و شور سے ان کی تیاریاں عروج پر ہیں اور اپیلیں جو ہیں وہ دہر ہو چکی ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد کاغذات نامزدگی پر اترازات بھی سامنے آئے ہیں اور لوگ اپیلوں میں بھی گئے ہیں اس کی علاوہ آپ نے کہا کہ 26 کو یقیناً 26 جنوری کو نشانات الارٹ ہوں گے پھر بیرٹ پیپر کب اس حصہ چھپنے کا شروع ہو جائے گا اور دوسرا آٹھ فروری کو جیسے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات کرانے کی سختی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہیں اب دوسرا آپ نے کہا کہ بکھر کے حوالے سے دو قومی حلقے اور پانچ صبحی حلقوں میں الیکشن اور بکھر کے حلقہ این اے نینٹی ون اور پی پی نینٹی دریاخان اور ایٹی نین کلور کورٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے زلہ کے دو حلقے ہیں ایک این اے کے دو حلقے ہیں ایک ہے حلقہ نینٹی ون جو کہ تسیل دریاخان اور تسیل کلور کورٹ پر مشتمل ہے اور ایک حلقہ ہے ہمارا این اے نینٹی ٹو جو کہ بکھر سیٹی منکیرہ اور نو تک بہل کا علاقہ اس میں شامل ہے تو یہ نینٹی ٹو ہے تو اس میں دو تین پی پی ہیں پی پی کہل کے ہیں پجاب اسمبلی کی سیٹی ہیں جن میں بکھر اور نو تک بہل اور منکیرہ کا علاقہ تسیل منکیرہ آپ نے بات کی نینٹی ون کی تو نینٹی ون کی طرف میں آتا ہوں نینٹی ون میں جو بڑے برج بڑے امیدوار جنہوں نے اپلیکیشنیں جمع کروائی تھی ان میں پی ٹی اے کی جانب سے جو امیدوار تھے وہ تھے سناؤلہ خان مستیخیل سناؤلہ خان مستیخیل خود تو روپوش تھے نظر نہیں آئے سامنے ان کے وکیل کی طرف سے ان کے اور ان کی اہلیہ کے اور اس کے بھائی عزیز احمد خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے اور اس کے علاوہ استقام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں سابق سبھائی وزیر سہید اکبر خان نوانی انہوں نے بھی ہلکہ نینٹی ون سے اپلائی کیا تھا اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون سے سابق ایمین ابد المجید خان خنان خیل انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان کے پھر کورنگ کرنی ڈیڈ بھی ہیں اور باقی لوگ بھی میدان میں ہیں لیکن جو ٹاکرا تھا ان تین کے درمیان متوقع تھا تو اس میں سناؤلہ خان مستیخیل اور اس کی اہلیہ اور عزیز احمد خان مستیخیل کے کاغذات نامزدگی بکھر سے ریٹرنگ افیسر نے مسترد کر دی ہیں ایک تو سناؤلہ خان مستیخیل کے امپر مقدمات درج ہیں عزیز احمد خان کے اور وہ انہوں نے بیلیں بھی حاصل کی ہوئی ہیں لیکن ان کے مختلف انہوں نے اساساجات اور غیر کرنی اقدامات جو کام کیے ہوئے تھے اس پر ان کے کاغذات جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں تو وہ اب اپیلو میں چلے گئے ہیں ان کو مصدقہ نکول ابھی تک نہیں ملی یہ بھی ڈیسیاں نہیں کیا کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں تو وہ مصدقہ نکول ضروری ہوتی ہیں لیکن انہوں نے جو ملتان ہمارا ہائی کورٹ بکھر کا ملتان ہو چکا ہے بینچ بن چکا ہے بلکہ ہائی کورٹ بن چکا ہے تو وہاں پہ انہوں نے اپیلیں دہرکا رکھی ہیں تو اس پر انہوں نے ابھی ڈیٹ دی ہوئی ہے تو اس پر بیعث ہوگی تو اس پر سناؤلہ خان مستخیل عزیز احمد خان اور نیٹی سے دریہ خان سے عرفان علیہ خان نیازی یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے دیگر امیدوار جو ہیں فران نصار ہے اور علی عباس بخاری ہیں وہ میدان میں ہیں ان کے کاغذات منظور بھی کیے گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں پی ٹی آئی کے تمام کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس پر جو تین بڑے لوگ ہیں ان میں اب جو باقی ہیں اس وقت اس وقت وہ ہیں عبدالمجید خان خنانخیل مسلم لیگ نون کے اور طریقہ استقام پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ ازاد شاید الیکشن لڑے سعید اکبر خان نوانی صاحب ایک صبحی وزیر وہ میدان میں ہیں تو اگر کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں سناؤلہ خان مستخیل کے تو وہ بڑی انٹری ہوگی اس حلقے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں اگر کوئی امیدوار چھوٹا ہوا مطلب اس کا اتنا اپنی ذاتی وارٹن بینک نہ ہوا تو اس پر سعید اکبر خان نوانی اور مجید خان خنانخیل کا مقابل ہوگا لیکن اس کی ونگ جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے عرفان اللہ نیازی کے کاغذات اگر منظور نہیں ہوتے تو احمد نواز خان نوانی مضبوط امیدوار ہیں ازاد کے طور پر ہیں اور مسلم لیگ نون کے کبھی امکان ہے کہ وہ نظر اباس خواور جو اتحادی ہے عبد المجید خان خنانخیل کا دریہ خان سے تو یہ ان دو کے درمیان مقابلہ ہوگا تو اس میں سعید اکبر خان نوانی احمد نواز خان نوانی کی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے اگر عرفان اللہ خان نیازی کے کاغذات ریجیکٹ کر دیا دیں اس وقت تو پی ٹی آئی کے عمار خان نیازی وہ دریہ خان سے میدان ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی سے اور جے یو آئی سے دیگر لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہیں اس کے علاوہ کلور کورٹ کی اگر بات کریں تو کلور کورٹ ہلکا ایٹی نین ہے کلور کورٹ ایٹی نین سے اس وقت امیر محمد خان حسن خیلی جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور انہیں بعد میں اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی انہیں چھوڑ دی تھی اور اب ازاد سیہ سیلیکشن لڑ رہے ہیں ان کا اور ان کے کزن شہزاد حسن خان ایرمین زلہ کونسل اس نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے تو وہاں پر اگر مستی خیل کے کاغذات نامزدگی منظور اینے پہ نہیں ہوتے تو یہ جو اتحاد ہے ان کا یہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یقینا یہ اتحاد پھر اگر امیر محمد خان حسن خیلی نے کیونکہ مسلم لگنون سے تو وہ کر نہیں سکتا تو وہ سہید اکور خان نوانی سے اتحاد اگر اس نے کر لیا تو سہید اکور خان نوانی اینے پی بھی مصبوط ہو سکتے ہیں اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ نوانی برادران کے اوپر میں تھوڑی سیاں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نوانی گروپ جو ہے وہ ازاد حیثیت سے آ رہا ہے بجائے ان کو تو آنا چاہیے تھا کہ پاکستان استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے استقام پاکستان پارٹی آئی پی بھی کی طرف سے کہ وہ تو ان کے تو یہ بڑے سینئر رہنما بھی ہیں سرداد سعید اکور خان نوانی صاحب تو کیا یہ انہوں نے اس لیے ان کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے ان کا اتنا بڑا کوئی منشور نہیں ہے وہ امام میں مقبول نہیں ہے پارٹی کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے ہٹ کے الیکشن لڑ رہے ازاد حیثیت سے نہیں راو صاحب اس میں میں آپ کو گوشت گزار کر دوں کہ یہ جو استقام پاکستان پارٹی ہے یقینا یہ نئی جماعت ہے اس کا اپنا کوئی وارڈ بینک وارڈ نہیں ہے ان کے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں لوگ سابق مبران اسمبلی وہ مضبوط امیدوار ہیں تو زہری بات ہے اگر جس جماعت میں مضبوط امیدوار جائیں گے تو جماعت کا نام تو بلند ہوگا لیکن نوانی اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے جب بھی یہ ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں تو یہ الیکشن ہار جاتے ہیں پچھلی دفعہ آپ سعید اکبر خان نوانی صاحب مسلم لگ نون کی ٹکٹ پر دریہ خان میں جو الیکشن ہوا تھا زمنی تو اس میں سعید اکبر خان نوانی بہت بڑے برج تھے تو یہاں پہ عمران خان نے بھی بڑا جلسہ کیا تھا تو نوانیوں نے بھی اسی طریقے سے بڑا جلسہ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں وہ کوڑ کرتے ہیں اس کے علاوہ ازاد جب بھی ہیں تو وہ ازاد الیکشن لڑے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا ایک بینک واؤٹ ہے ان کا اپنا ایک ہلکہ باب ہے تو یہ عرصہ دراز سے الیکشن میں اسہ لے رہے ہیں اب جس ہلکے سے آپ سعید اکبر خان امیدوار ہیں ہلکہ اینے نینٹی ون سے بھی ہیں اور پی پی نینٹی ون سے بھی تو سعید اکبر خان نوانی اس سے پہلے بھی یہاں سے کامیاب ہو کر صوبائی وزیر بن چکے ہیں اسے پی پی ایٹی نین سے اور پی پی جو نینٹی ون ہے منکیرہ یہاں سے بھی کامیاب ہو کر وزیر بن چکے ہیں جیل خانہ جات کے اس کے علاوہ یہ اینے نینٹی ون جو اینے نینٹی ون ہے یہاں سے ان کے چچا سابق ڈی ای جی ریٹیر جو سابق ایمینی حلاغو خان جسے کہہ دے سے صدار خان محمد اسغر خان تو وہ وہاں سے ایمینی منتخب تو ان کا یہ کافی ہلکہ باب ہے پورے زلے میں یہ کھیلتے ہیں یہ تو نوانی برادان کے اوپر ہوگی بات اب بکھر کے ایک اور سیاست میں ایک بڑا نام ملک چھینہ اتحاد ملک انصر اقبال چھینہ جو ہیں وہ دوبارہ اپنے گروپ میں واپس سے لے گئے ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے کی کیا لوجک ہے کیا ہوا ان کے کاغذات میں کوئی مسئلہ تھا یا آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی کیا تھا اس کے پیچھے دیکھیں انصر اقبال چھینہ اور جو میرے دیگر ان کے بھائی جو ہیں اسغر اقبال چھینہ یہ اصل میں ان کے والے صاحب نیوانی گروپ کے ساتھ تھے پرانے اور ان کا اچھا تلقات تھے تلقات تھے خان محمد اصر خان کے ساتھ اور یہ ان کو تحصیل نظامات یعنی جب اب تو منسپل کومیٹی تک محدود ہیں جب تحصیل نازم بنتے تھے پوری تحصیل سے ووٹ لیتے تھے تب یہ نیوانی گروپ نے ان کو اپنا وہاں کا کرتا دھرتا بنایا تھا اور ان کو تحصیل نازم اور مغسب برادری کی طرف سے انہوں نے تحصیل نازم منتخب کروایا تھا تو ان کو ان کا اپنی حصے کے مطابق وہ ابلائج کرتے تھے لیکن انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آپ نینٹی وان سے ایم پی اے کالیکشن لڑنا ہے دیکھیں ایم پی اے کالیکشن تو نیوانی خود لڑتے ہیں اگر ایم پی اے ہی کسی کو دیے دے دیں آٹھ ہزار والے وارٹرز جو مالک ہے یا چھ ہزار والے کو یہ پچاس ہزار وارٹرز کی دل ہزار ہی ہونی تھی تو وہ جس سیٹ کے لیے الیکشن نیوانی لڑتے ہیں وہ ان کو کیسے دیتے تو ان کا اختلاف ہوا اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اب الگ الیکشن لڑا تھا اور الگ الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے مرے خالے چھ سے آٹھ ہزار وارٹ لیے تھے تو یہ بری طرح ان کو شکاست ہوئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن لڑنے کا نام تو نہیں لیا ترخواست دیتے ہیں پھر وردہ ہو جاتے ہیں تو اب انہوں نے اتحاد کیا تھا ملک غزنفر عباس چینہ جو سابق سبائی وزیر بیتالبال رہے ہیں یہ ابھی جو جن کا تعلق پی ٹی اے اسے تھا پھر پی ٹی اے اسے ریزین کر کے اب آزاد الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں مسلم نگنون کو بھی جکین دیانی کرائی ہوئے یہ ہیں ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہے پچھلی دفعہ یہ ان کٹھے الیکشن لڑے تھے اور ملک غزنفر عباس الیکشن میں کامیاب ہوئے اور سعید اکبر خانمانی کو شکاست کا سامنا کرنا پڑا تو اب انہوں نے الاغ اپلیکشن جمع کروای کہ ہم الیکشن لڑیں گے اس نیت کے ساتھ کہ شاید ہمیں پی ٹی اے کا ٹکٹ مل جائے چاند روز قبل جب یہ الیکشن الاؤنس ہوئے تو یہاں پہ شاہ نواز رانجہ صاحب دیویزنل جو صدر ہیں مسلم نگنون کے اور یہاں پہ آئے تھے وہ بکھر انہیں وزٹ کیا تھا اور حاجی محبوب و محمد ملک کو انہوں نے نینٹی تھری سے صدر منتخب کیا تھا اور انصر اقبال چھینہ بھی اس گروپ میں مجود تھے انہوں نے میرے خالے ان کو نینٹی ون سے صدر پسلم نگنون کا نام زد کیا تھا اس سے پہلے یہ پیپل پارٹی میں چلے گئے پھر پیپل پارٹی سے پھر پیٹی اے میں آ گئے پھر پیٹی اے سے پھر نون میں چلے گئے پھر آپ یہ خیش رکھ کے بیٹھے تھے کہ ہمیں شاید پیٹی اے ٹکٹ دے دی اور ہم اس وجہ سے الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے اپلیکیشن جمع کروا دی الیکشن لڑنے کی تو میرے خیال ہے یا تو پھر لڑ نہیں سکتے تھے جو بھی ہے ان کا کاغذات نام زدگی جو ہی مسترد ہوئے تو ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی تو جو نکلی غبارے سے ہوا تو بھائی پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا نمانیوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی تھی پھر یہ اسی تنخواہ پر گزارہ کرنے کے لیے انہی کے ساتھ اتحاد ہوا تو سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا تھا کہ بڑا سرپرائز دے رہا ہے عمام خدمت مہاز اور سارے جا رہے ہیں یعنی اپنا بندہ روٹھا اپنا بندہ لاگلیشن لڑا تھا وہی اسی کیمپ میں واپس آیا تو پھر وہیں ناچ گانا چلتا کوئی اپسٹ نہیں تھا اس حلقے میں ان کی تبدیلی سے کیونکہ پہلے وہ کٹھے تھے مقابلہ تو پندرہ سو کے قریب سے کے قریب پندرہ سو پچاس چالیس وڈ سے تو وہ کامیاب ہوا اب تو حالات سعید اپرخانوانی کی طرف جا رہے ہیں اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ پی پی این ای نائنٹی ٹو جو ہے اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا سیچویشن ہے نیا حلقہ بھی بنا ہے پی پی ایٹی پی نائنٹی ٹو ہو گیا پی پی نائنٹی تھری ہو گیا پی پی نائنٹی ون ہو گیا این ای نائنٹی ٹو کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ادا کریں جی راؤ صاحب بڑاچہ سوال آپ نے کیا ہمارے جو این اے کے دو حلقے تھے ایک ہم نے پہلے ڈسکس کیا دو پی پیس ڈسکس کر لیں اب تھوڑا سا ہم نے نائنٹی ون کو بھی ٹچ کیا لیکن نائنٹی ٹو کی آپ نے بات کی این اے نائنٹی ٹو میں جو مین امیدوار سامنے ہیں وہ جو سابق سبائی وزیر اس اقام پاکستان پارٹی کے رہنمائے ہیں سعید اکبر خانوانی ان کے جو بڑے بھائی ہیں رشید اکبر خانوانی جو سابق ایمین اے بھی ہیں تو انہوں نے وہ ہیں امیدوار ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن مہم میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس کی علاوہ جو سابق پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈا صاحب تو وہ اب پی ٹی آئی کی رہے ہیں جدا کر کے واپس آئے ہیں اور ان کے جو ٹرکوں کے پیشے لوٹے باندھے گئے تھے تو ان کا بھی بڑا نام بدنام ہو لیکن یہ چھوڑ کر پھر بھی اپنے جو بھی آئے یہ آگئے آزاد تو اب یہ مسلم لیگ نون سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے شباہ شریف صاحب سے بھی لیکن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر نہیں لڑ رہے یہ آزاد ہے سیہ سے تاکہ مسلم لیگ نون کا بھی ہمیں ایج مل جائے اور پیٹ یہی کہا بھئی کہ اگر کوئی ہے تو کوئی ہم حمدردیاں جتا سکیں کہ ہم نے مجبور ہو کے چھوڑی ہے یا کوئی جو بھی ہے تو دوسرے یہ امیدوار ہیں تیسرے سکندر آمد خان سردار سکندر آمد خان بہل سے ان کا طلق ہے انہوں نے بھی اینے پہ اپلائی کیا ہوا ہے اور پیپل پارٹی سے اجاز علی خان شانی صاحب نے اپلائی کیا ہوا ہے اور حبیب اللہ خان نوانی جو کہ ان کے کزن کے بیٹے ہیں اور اس سے پہلے ان کے والے صاحب ایم پی اے تھے تو انہوں نے بھی اپلائی کر رکھا ہے چلو مین جو ٹاکرا ہے وہ ہے رشید قور خان نوانی اور ڈاکٹر محمد عوضل خان ڈھانڈا کے درمیان اب جو مجودہ صورتحال ہے کیونکہ مقامی صدح پر عامر انیت شانی جو کہ اتحادی تھا عوامی خدمت محاس کا یعنی ڈاکٹر محمد عوضل خان ڈھانڈا اور غزنفر آباد چینہ اور اس گروپ کا ایک طاقتوار حصہ تھا تو وہ اب انہوں نے اپنا گروپ جو ہے شانی گروپ جو وہ خود ہیں انہوں نے الہا کر لیا نوانی گروپ سے تو وہ ڈینٹی تھری سے بھی پی پی نینٹی تھری سے اور پی پی نینٹی ٹو سے وہ الیکشن لار رہے ہیں جس کی وجہ سے رشید اکبر خان نوانی کا اور اور عامر انعید شانی کا ان دونوں حلقوں میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا تیسری جماعت ہوتی سی ڈھانڈلا ڈھانڈلا اور شانی دونوں کٹھے ہوکے نوانیوں کا مقابلہ کرتے تھے تب یہ پندرہ ہزار وارڈ سے جو ڈاکٹر محمد عوضل خان ڈھانڈلا صاحب ہیں یہ ایمینے بنے اور اس طرح سے جو عامر انعید خان شانی سے شانی صاحب تھے انہوں نے بھی اسی جو پی پی کی لیڈ تھی وہ ایسے تین ہزار سے کہیں پانچ ہزار سے یہ معاملات میرے ذہن میں ہیں جو پہلے کے الیکشن تھا تو اس میں سے یہ کام اب یہ ڈھانڈلا علاق گروپ بن چکا ہے اس نے اپنا نیچے بھی ان کی ایک وکٹ گر گئی ہے اور وہ اپنا پھر زیاوڑا ڈھانڈلا صاحب کو لے آئے اس میں ایک چھوٹا سوال یہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو ان کے درمیان میں دراد آئی ہے شانی خاندان اور ڈھانڈلا خاندان کے تو اس سے آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ کس کو نقصان ہوگا کس کو فائدہ ہوگا کوئی آپ کے نظر میں ہے زہر ہے شانی گروپ ایک طاقتوار حصہ تھا ڈھڑڑا خاندان کا تو ایک بازو ان کا جدہ ہو گیا ہے کوئی شک نہیں تو انہوں نے جو اب انہوں نے اتحاد تو کیا ہے ایک شانی خاندان سے ایک صابق صبائی وزیر نیمولہ شانی صاحب کو وہ لے آئے ہیں لیکن نیمولہ شانی صاحب کی حصیت بلکل ہی گروانڈ لیول پر آ چکی ہے اور وہ اگر اس میں اتنا دم ہوتا تو اس کو نیمولہ شامل پچھلی دفعہ بھی کر لیتے لیکن ان میں وارٹرز اتنے نہیں تھے کیونکہ آمیر انہید شانی نے جو گروانڈ لیول پر ورک کیا ہے تو ورک کی وجہ سے وہ نیمولہ مجبور ہو گئے ان کے ساتھ اور وہ بھی مجبور ہو گئے نیمولہ کے ساتھ صلح کرنے میں کیونکہ اس کا گروانڈ لیول پر ورکر کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کافی ورک تھا لوگوں کو ساتھ لے کے دفاتر میں چلے جاتے تھے ایک جیسے سے ہوتل پر بیٹھ لیا دکان پر بیٹھ کے گپ شپ کر لی اس طرح کا اس کا جو رویہ تھا اس حد تک کہ وہ ہر طرف اس کے بلے بلے ہو گئی تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپس میں ان کا اتحاد ہوا ہے اور ڈھانڈلا خاندان کو ڈھانڈلا گروپ کو یہ ڈاکٹر عوضر خان ڈھانڈلا صاحب کو بڑا نقصان ہوئے اور بجائے اب نئی ملشانی جو اصل میں جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا نئی ملشانی کو دوسری دفعہ لیکشن لڑانے کا تو پھر یہ آمیر کو لے آئے تھے تو اب وہ ان کے مقابلے میں یہاں اس کا اپنا کزن بھی ہے اس حلقے میں اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا امیدوار فرام نسحار بھی ہے این اے پہ جو این اے نینٹی ٹو ہے یہاں سے علی عباس بخاری صاحب بھی ہیں پی 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 بھی ہیں تو وہ دیکھو ان کے کاغذات نمزدگی منظور بھی ہو گئے ہیں اس طرح اختر اکاسم گھلو نینٹی وان سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں حبیبلہ خان نیوانی پی پی اسی طرح سے یہ بکھا نینٹی ٹو سے بھی ہیں نینٹی ٹو سے بھی ہیں نینٹی وان سے بھی ہیں اور اسی طرح سے مولانا صفی علیہ صاحب این اے پہ ہیں وہ مولانا فضل رومان گروپ کے ہیں وہ بھی انہیں پہ مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ بھی یقیناً ڈھانڑا گروپ کو نقصان ہوگا اس کے انہیں پہ لڑنے کا اور کافی چیزیں ہیں جو وہ اس کو سپورٹ کر جائیں گی اچھا خان صاحب ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ شانی صاحب جو ہیں وہ بڑے نوجوانوں میں مقبول بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے پڑے لکھے بھی ہیں ویسے تو اگر ہم بات کریں ڈھانڑا صاحب بھی بڑے پڑے لکھے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ ان کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مجھے یہ شکوہ ہے اسلام بھئی کہ جو ہے نا آمر اینید جو ہیں وہ بڑے لکھے ہیں نوجوان طبقے میں بڑے مقبول بھی ہیں کبھی انہیں اسمبلی میں نوجوانوں ہمارا جو بکھر ہے نا آپ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ بکھر ایک پسماندہ ترین ازلا میں ہے بڑا ہی بیک ورڈ ایری ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ترقی آبطاف کام جو ہیں وہ نا ہونے کے برابر میں میں کہتا ہوں اگر انہوں نے اپنے حلقے میں کوئی کام کرویا تو وہ ایک ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو سکتا ہے اگر ہم اوورال اگر ڈسٹرک کی بات کریں تو وہ میں بات کر رہا ہوں تو اب کبھی ہمیں نا میں ہم نے مطلب انہیں اسمبلی میں اس طرح نوجوانوں کے لیے کھل کے کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں اسمبلی میں موقع ملتا ہوگا بلکہ ان کا ٹائم ہوتا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پہ کھڑے ہوگے بات کرتے بڑے عرصے سے وہ اقتدار میں جولی پھیلا کر ڈھانڑا صاحب مانگتے رہے ڈھانڑا صاحب کی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن زیادہ تار تو شہر سناتے تھے اسمبلی میں لیکن دوسرا ساتھ ساتھ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کسانوں کی آواز بلان بھی کرتے نظر آتے تھے سارے چیزیں وہ ان میں درد بھی تھا علاقے کا وہ یقینا جب ازاد لڑتے تھے وہ پھر کچھ حکومت کی پلیسی ہوتی ہیں اس پہ تو زیرے دس سال گزر گئے ہیں اپوزیشن میں ہیں نیوانی گروپ ورنہ سعید اکبر خان نیوانی صاحب بھی بات کرتے تھے رشید اکبر خان نیوانی جب تھے تو وہ بھی ان کی بھی ہوتی تھی کہ انہیں کوئی بات اور کھڑک کر بولتے تھے لیکن یہ جو پڑے لکھی انداز میں ڈاکٹ آفزر خان ڈھانلہ صاحب بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کرتے رہے آمیر انیت شانی پہ جیسے آپ کو آپ بتا رہے ہیں نوجوانوں کو شک ہوا ہے وہ ضرور ہے تو لیکن اب نوجوانوں کے لئے اس نے کیا کیا آمیر انیت خان شانی صاحب نے تو میری بات ہوئی ہے آمیر شانی صاحب سے کہ آپ نے نوجوانوں کے لئے کیا کیا اس نے کہا کہ کیلوں کہ میدان ہم نے لیکن وہ بنے نہیں لیکن ان کے رکبے جو ہیں وہ کٹے گئے ہیں والاڈ کیے گئے ہیں اس کی علاوہ اس نے کہا کہ میں نے نوجوانوں کے لئے اور بچوں کے لئے جو ہے جمنیزیم کو تھوڑا بہتر کیا سپورٹس گراؤنڈ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ میں نے منی چڑیا گھر بکھر میں لائیا تاکہ لوگوں کے سہولت نہیں تھی بچوں کو لے ہاں وہ شائع کیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کے روڈ پہ جو انہوں نے ایک فریسٹ پارک بھی دی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کالج اپنے ہلکے میں یہ دیا اور ایک بے ہلکے نزدیک دیا نو تک میں دیا سیٹی ہسپٹل بھی دیا اور کچھے میں سڑکیں دی ہیں چک والوں کو اور شہر والوں کو ذکیناً شکوا ہے لیکن سیٹی سیوریج منصوبہ وہ بھی دو عرب روپے کی لاغہ سے تھا وہ انہوں نے شروع کروایا تھا لیکن وہ کرپشن کی نظر بھی ہے سمجھو اور ٹھیکے دار کے فوت ہو جانے کی وجہ سے بھی کوئی مسائل عدالتی میٹر چل رہے ہیں لیکن خان صاحب ایک بات ہے کہ یہاں پہ جہاں انہوں نے کام تو کروایا ہیں کچھے کے علاقے میں لیکن اگر ہم چلے جائیں نا ڈگر اتاس کے ایریے میں جب یہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب اور یہ ان کا اتحاد تھا وہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا غالباً دوزر تیرہ کا الیکشن تھا وہ اس وقت ادھر تھا وہ حل کا تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا وعدے تو بڑے کیے تھے لیکن کام وہاں پہ زیرو تھا اگر آج بھی ہم وہاں جا کے بات کریں نا لوگوں سے تو آج بھی وہ لوگ ان کا شکوہ ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس بار یہ جائیں گے اب کیونکہ ان کا گروپ جو تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے شہانی صاحب کا وہ نوانی خاندان نوانی گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا انہوں نے تو اب لوگوں کے اندر یہ رائے اور یہ لوگوں کے اندر ہم سن رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب جب شہانی صاحب آئیں گے تو اب ان سے ضرور ہم پوچھیں گے کہ تب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے تھے تب آپ نے کچھ نہیں کیا تھا تو اب آپ کیا کریں گے میری اس پہ رشید اکبر خاندان نوانی صاحب سے بات ہوئی رشید اکبر خاندان نوانی کیونکہ امینے کے امیدوار ہیں اور آمیر انیت شہانی صاحب بھی تھے آمیر انیت شہانی نے بھی یہ جو چیزیں بتائیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ موقع ملا تو اب کیونکہ پہلے ہمارا علاقہ بہت بڑا حلقہ تھا تو اب یہ سی ٹی ایریا کچھا اور آپ کا علاقہ شامل ہے خان سر تک تو اس میں ترقی کی نائی رائیں کھلیں گی تو ہم ضرور کام کروائیں گے اور اس سے جب رشید اکبر خان سے بات ہوئی تو رشید اکبر نے کہا دس سال ہو گئے ہیں بھائی ہم اپوزیشن میں ہیں دس سال اگر کوئی اپنے گھر کا بھی اینٹ نہ لگائے کام نہ کرائے مرمت نہ کروائے تو گھر کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میں نے یونسٹی کے سب کیمپس یہاں لائیا ہوں اور اس کا افتتاہ کیا اس کی بلڈنگ تعمیر ہوئی اس کے بعد یہ یونسٹی کا درجہ مل گیا اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے ٹیکنیکل تلیم شروع کروائی تھی حمید اکبر خان نوانی میرا بھائی زلہ ناظم تھا تو میں نے ٹیوٹا کالج اور کامرس کالج تعمیر کروایا علاج کی حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ یار پہلے یہ دل کے وارڈ نہیں تھا دل کا وارڈ ہے اس کی علاوہ دلائسز گردوں کا وہ بھی ابھی مشینی ہیں گردہ یہاں پہ واش ہو جاتا ہے تو کافی چینج آئی اس نے کہا کہ پہلے لوگ پھاٹک پہ کھڑے ہوتے تھے گرمی ہوتی تھی تو آپ پھاٹک بند لوگوں کا ٹیم ضائع ہوتا تھا تو انڈر پاس بنوایا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تریخی ورثہ دل خوشاب باغ پارک کی شکل اس کو دی یہ جناب پارک مرایا تاکہ یہ جو کچہری میں یا ڈی سی آفس لوگ آتے ہیں ان کو بیٹھنے کا موقع مئی اثر ہے دل خوشاب باغ بھی آج جو منظر پیش کر رہے ہیں ہاں وہ دس سال گزر گئے ہیں تو ان کے چاہیے تھا کہ بادوالوں کو بھی چاہیے تھا کہ کہاں گئے فانڈ میرا خیال ہے جب یہ کوئی منصوبہ شروع کیا جائے جب تک اس کو مکمل کمپلیٹ نہ کیا جائے تو وہ ایسے ہی رہتا ہے کیونکہ سب سے غلطی تو ان سے ہوئی انہوں نے منصوبہ تو بنا دیا پارک بنا دیئے لیکن اس کو سیف سیڈ نہیں دی نہ وہاں ملازم برتی کیے نہ چار دیواری تعمیر کروائی نہ کوئی آفس وہاں پہ قائم کیا اچھا خان صاحب وقت کم ہے ہم جاتے چاہتے ہیں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کیا فائدہ ہوگا اور کیا سیچویشن ہے اس کی ذرا لوگوں کو بتا دیں اور اس کے بعد ہم اجازہ چاہیں گے وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے 93 پی پی جنہی حلقہ بنائے یقینا یہ اچھا ہوا ہے کہ بکھر شہر جو ہے یہ اب الاغ ہو گیا ہے اور 93 الاغ ہو گیا ہے 93 دو ہی صبح مشتمل ہیں یہ بکھر سیٹی سے آگئے الہادی سے اور یہ چکوک یعنی ایم ایم روڈ تک جلا جاتا ہے تقریبا اور ساٹھی کیٹ اور یہ علاقہ ہے اور اس کی علاوہ کچھا جہاں پہ دریائے سندھ ہے دریائے تک ہے یہ علاقہ اور یہ بڑے سیٹی جو ہیں نو تک بیل یہ الاغ ہو جائیں گے پہلے اس کا جو بجٹ ہوتا تھا شہر میں خارچ ہوتا تھا یا پھر کچھے کے علاقے میں ایک سیٹ پہ خارچ ہوتا تھا تو اب جب ایم پی اے کو برابر فانڈ ملیں گے تو یقیناً یہ پسماندہ علاقہ ہے اور یہ ترقی کرے گا تو اس میں جو امیدوار ہیں اس وقت حصہ لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نینٹی تھری میں آمیر انیت شہانی کو وہ دوبارہ یہاں سے بھی وہ الیکشن لڑے ہیں پی پی پے تو ان کے مدد مقابل زیاولہ خان ڈانلہ وہ کافی ماشاءاللہ اسی لحاظ سے مقبول ہیں ڈانلہ خاندان سے ان کا پرانا سیاسی تر پرانا خاندان یہ ہے پہلا الیکشن لڑنے والا تو یہ بہت ہی اچھا مطلب ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے بھائی منصفل کمیٹی ایک چیئرمین رہے ہیں اب درمان بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو یہ بڑا مقابلہ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوگا آمیر انیت شہانی اور زیاولہ خان ڈانلہ کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے تو کچھ یونین کانسلوں میں ان کی پوزیشن مضبوط ہے کچھ میں ان کی مضبوط ہے اس کے علاوہ تھالم چودری محمد نصر اللہ جات وہ اب نئے امیدوار سامنے آئے ہیں تو انہوں نے چودری اتحاد اور چکوک اتحاد کے نام سے بھی سامنے کوئی گروپ بندی کی ہے ایک ورکر کنونشن بھی کروایا ہے تو یہ صورتحال ہے یہ ان کے درمیان پھر اس کے علاوہ سجاد احمد خان اور سکندر احمد خان نے بھی زہیر احمد خان نے بھی اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اب ابن وانی نے بھی دی ہوئی ہے اپلیکیشن اس طرح کافی لوگ ہیں جو میدان میں ہیں دیکھو پھر ابھی الیکشن مہم تو تیزی سے کر رہے ہیں دونوں گروپ تو ابھی اس حلقے میں اس حلقے میں ابھی کچھ دن بعد ہی پتہ چل سکے گا میں تو یہ کہوں گا کہ کانٹے دار مقابلہ ہے یہاں پہ بہت شکریہ آپ کا اسلام بھئی ناظرین ہو کیا رہا ہے پروگرام کی دوسری اپیسوڈ تھی انشاءاللہ وقتاں ہم وقتاں فوقتاں آپ کو زلی لیول ہو یا نیشنل سطح پہ ہو جہاں کی بھی ہم ہمیں ہو سکا ہم آپ تک بہترین معلومات جو ہموں پہنچاتے رہیں گے اور ہم کافی وقت ہو چکا ہے اور ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں کیونکہ آپ لوگوں کی جو رائے ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا کومنٹ ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی قیمتی رائے سے آگاز ضرور کرنا ہے جیسے بھی آپ کو ہو اصلاحی ہو یا جیسے بھی آپ سمجھیں تو انشاءاللہ ملکات ہوگی جلد ایک نئے پروگرام سے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ہمارے یوٹیوب چینل جو بارہ نیوز بکھر ہے آپ اس پہ آئیں یوٹیوب میں جائیں اور بارہ نیوز بکھر لکھیں اس کو لائک کریں اور اس کو گھنڈی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ اس کا حصہ بن جائیں تاکہ آسانی سے آپ تک نوٹفکیشن پہنچیں اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب یوز نہیں کر رہے فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آپ فیس بک پیج پہ آئیں تو وہاں بھی آپ 12 نیوز پہ کھر لکھیں گے تو ایسی پروگرام خبریں تجزیارتی رپورٹس اور کرانٹ نیوز سارے چیزیں آپ تک ملیں گے یہ رو عبداللہ بہت شکریہ جی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ